موسیقی السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان راشد اکبار راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آہن ناظرین حبص اور شدید گرمی کے موسم میں اچانک سے کالے بادلوں کی آمد ہلکی بوندہ باندھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے دل میں ایسی حلچل مچائی کہ ہم نے اسلام آباد کے دل نواز موسم کو انجائے کرنے کا پروگرام بنایا گاؤں سے آئے ہوئے سادہ دل بابا جی نے بھی ہمارے ساتھ چلنے کی خواہش کی بابا جی کی بزرگی کا احترام کرتے ہوئے ہم نے انہیں ساتھ لے جانے کو سعادت سمجھا اور اسلام آباد کی پر رونک فضاؤں میں شاہ راہ دستور پر پہنچے مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں پارلیمنٹ ہاؤس کی خوبصورت امارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بابا جی نے آلی شان اور باوقار امارت کے بارے میں سوال کیا ہمارے سینئر دوست نے بتایا کہ بابا جی یہ خوبصورت امارت پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس پارلیمنٹ ہاؤس کے پہلو میں سپریم کورٹ ہے جس سے لوگ انصاف کی توقع کرتے ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کو مقدس حیوان بھی کہا جاتا ہے مقدس حیوان کا لفظ سنتے ہی بابا جی کے چہرے پر بشاشت کے روح پر وراثار نظر آنے لگے بابا جی نے گاڑی رکھوائی اور ہمارا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ نے مجھ پر بڑا عسان کیا ہے کہ مجھے مقدس حیوان دکھایا ہے پھر بابا جی بہت جذبات میں آگئے اور کہنے لگے کہ اس مقدس حیوان میں بیٹھنے والے لوگ بھی بڑے مقدس ہیں یہ عوامی خدمتگار ہیں انہیں ہیلیکاپٹروں میں اڑنا اور حفاظتی دستوں میں چلنے کا کوئی شوق نہیں یہ شہرت کے بھوکے نہیں یہ عوام کو دھوکہ نہیں دیتے قصیدہ گوہوں کی محفلیں سجانا ان کا شیوہ نہیں یہ قانون ساز ادارے کے رکن ہیں جو کبھی قانون شکنی نہیں کرتے یہ خوش آمدیوں کا اپنا مساحب نہیں رکھتے ان مقدس لوگوں کا سیاسی شجرہ نصب بھی مشکوک نہیں یہ لوگ کسی لابی کسی سفارش اور کسی بساکھی کے زور پر بڑے نہیں بنے بلکہ اپنی محنت اور اہلیت سے یہاں پہنچے ہیں انہوں نے کبھی جہر انسانیت نہیں بیچا یہ مقدس لوگ غور و تدبر کرنے والے ہیں ہنگامہ اٹھانے اور شور مچانے والے نہیں یہ اقربہ پرور اور دوست نواز نہیں یہ خود سر بھی نہیں بلکہ رفقہ اور کارکنوں کی آراء کا دل سے احترام کرنے والے اور اجتماعی اکثریتی فیصلوں کے سامنے سر جھکانے والے ہیں اس مقدس حیوان میں بہترین افراد آتے ہیں جو اپنے ضمیر اور ملی مفاد کو گروی رکھ کر دولت نہیں سمیٹتے اور افسروں سے ملی بھگت کر کے کسی کی زمینوں پر قبضہ نہیں کرتے یتیموں اور بیواؤں سے چھت نہیں چھینتے یہ مقدس لوگ کسی کی مجبوری نہیں خریدتے یہ اپنے مفاد اور چودراہت کی خاطر اپنے خونی رشتوں کو خون میں نہیں نہلاتے یہ مقدس لوگ عوام کے سچے خدمتگار ہیں یہ اقتدار کی حوص نہیں رکھتے بلکہ سیاست صرف عوام کی خدمت کے لیے کرتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں جو اقتدار کی حوص میں پچھلی صفوں میں بیٹھنے میں آر محسوس نہیں کرتے اور اگلی صف میں بیٹھنے کے لیے وفاداریاں نہیں بدلتے یہ اونچا منصب حاصل کرنے کے لیے حکمرانوں کے قصیدے نہیں گھڑتے یہ مقدس لوگ کال کے پکے ہوتے ہیں یہ دن کو باندھا ہوا پیمان رات کو نہیں توڑتے یہ کسی کی پگڑی بھی نہیں اچھالتے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی طاقتور کے پاؤں بھی نہیں پڑتے اس مقدس حیوان میں بیٹھنے والے مقدس لوگ اپنے مخالفین کو حوالات اور جیلوں میں بند نہیں کرواتے یہ بہترین افراد ہیں ان کے پاس اچھا شخصی پسمنظر کردار کی بلندی تعلیم شرافت دیانت استقامت اور کول کی سچائی ہے کلام کا حسن اور واضح نسبلین ان کا آساسہ ہے یہ مقدس لوگ شخصی اچھائی پر برادری کی برائی کو غالب نہیں آنے دیتے یہ امانت اور دیانت پر دولت کو فوقیت نہیں دیتے یہ لوگ درویش صفت ہیں یہ کبھی بھی اپنی امارت کا اظہار نہیں کرتے یہ جذبات احساسات اور عزت نفس کو قابل خرید نہیں سمجھتے ان مقدس لوگوں کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے اور ان کی زندگی میں سازش ہرس اور تکبر کا گزر ہی نہیں ہوتا یہ مقدس لوگ امین ہیں یہ بینکوں سے کرزہ لے کر معاف نہیں کرواتے یہ ملکی راز افشاہ نہیں کرتے مقدس حیوان میں بیٹھنے والے لوگ صادق اور امین ہیں ہاج آپ نے مجھے مقدس حیوان دکھا کر مجھ پر بڑا عسان کیا ہے کرم بالائے کرم کیجئے آج میری ملکات مقدس حیوان میں بیٹھنے والے مقدس لوگوں سے بھی کروا دیجئے لیکن افسوس کہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم بابا جی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکے ناظرین ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل آہنگ و سلام موسیقی 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 موسیقی